الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا پارا سورہ النساء اور آیت نمبر دو وَأْتُوا الْيَتَامَ أَمُوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَ فَانْكِهُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَاءً لَا تَعُولُوا وَأْتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ أَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا وَلَا تُؤْتُوا الصُفَهَا آمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا موزز سامین سورہ نساء اور اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کل کے پروگرام میں ہو چکی کہ یہ سورہ مبارکہ اجتماعی اور معاشرتی اور آئلی زندگی کے حوالے سے ہمارے بے شمار مسائل ہماری معاشرتی خرابیوں پر بحث کرتی ہے اور اس کا ایک بہت ہی متوازن اور مناسب ترین حل بھی پیش کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان اس جہان فانی سے دارالخلد کی طرف چلا جائے تو اس کی زمین جائداد سرمایہ کس طریقے سے اور کن عزیز و اقربہ پر تقسیم کیا جائے گا اور کس کو کتنا حصہ ملے گا بیٹے ہوں تو پھر والد کے ترقے کی کیا کیفیت اور حیثیت ہوگی اگر صرف بیٹیاں ہیں پھر الگ حل پیش کیا گیا ہے اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے اس کا الگ حل پیش کیا گیا ہے اور کچھ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بالکل اولاد نہیں ہوتی ان کی جائداد اور ان کی پراپرٹی اور ان کا سرمایہ اور ان کا ترقہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا اس کے مطالب قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کے اندر بڑی شروبست کے ساتھ بات کی گئی ہے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ یقینی طور پر اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازہ ہوگا اس کا کیا حل ہے اور پھر چونکہ ہماری اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے اندر ایک آدمی مرنے والے کی صرف اگر ایک بیوی ہو تو اسے اپنے شوہر کی جائداد سے کیا حصہ ملے گا اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر دو تین چار بیویاں بھی ہوں تو سو شمجھ کے نکاح کریں اور شادی کریں کہ ترکہ تو وہی ہے اور حصہ تو اللہ نے مقرر فرما دیا اگر ایک ہوگی تو اکیلی کو ملے گا دو ہوں گی تو تقسیم ہو جائے گا تین ہو جائیں گی تو بٹوارہ ہو جائے گا اور اگر اس کی چار بیویاں ہوں تو چاروں کے اوپر برابر تقسیم کر دیا جائے گا اور اگر مرنے والے کے والدین بھی ہیں تو اس کی جائداد کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی گویا کہ انسانی طبقات کے ہر ہر شعبے کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک خوبصورت انداز کے اندر اس کا جو اس کائنات کے اندر حق بنتا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیو اب اسلام کے اندر یہ پہلی بات جو معاشرتی اور اجتماعی معمولات اور معاملات کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر یتیموں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے بہت اچھے اخلاق ہونے کے باوجود کچھ لوگ یتیموں کے ساتھ نامناسب رویہ اپناتے تھے اور کبھی تو ایسا ہے کہ جائدات کے اندر اگر وہ شریک ہیں تو جائدات کا مال کا وہ حصہ دیا جاتا یا تو حصے سے محروم رکھا جاتا پہلی بات تو یہ ہے اور اگر بادل ناخاستہ ناک رکھوانے کے لیے معاشرے کی لانتان سے بچنے کے لیے مال دیا بھی جاتا تو صرف گنتی اور فارمیلٹی پوری کی جاتی کہ اس کو بھی چار اکڑ دینے ہیں اور اپنے بھی چار اکڑ ہیں اور اپنے چار اکڑ وہ رکھ لیے کہ جو کاشتکاری کے اعتبار سے قیمت کے اعتبار سے رہداری اور سڑک کے اعتبار سے اور اپروچ کے حساب سے پہنچ کے حساب سے بہت عالی ہیں اور اسے وہ حصہ دے دیا جاتا جو کاشتکاری کے اعتبار سے بھی پہنچ کے اعتبار سے بھی اپروچ کے اعتبار سے بھی ایک ردی ٹکڑا اور مال کے اعتبار سے بھی اس کی قیمت بھی کوئی اتنی زیادہ نہ ہوتی اور پھر اگر بیٹیاں ہوتیں بچیاں ہوتیں اگر تو ایسے قبول صورت ہو گئی تو پھر تو اپنے بیٹے کے لیے رکھ لی اپنے خاندان ہی کے اندر رکھ لیتے اور اگر قبول صورت نہیں ہے لیکن ہے مالدار اب ظاہر ہے کہ باہر بے آئیں گے اس کی شادی کریں گے تو مال تو کہیں اور چلا جائے گا صرف مال و دولت اور جائدات ہتھیانے کے لیے وہ نا قبول صورت لڑکی دل نہ چاہتے ہوئے بھی کہ جائدات کہیں باہر نہ چلی جائے اس کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھتے تھے کہ حق ماہر بھی بہت کم دینا پڑے گا اب اسلام دیکھئے کہ پوری کائنات کے اندر مختلف مذاہب کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے اب مغرب ہمیں سبق پڑھاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق اس کے برابری کی بات کرتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اسلام کس طریقے سے عورت کے تقدس کا احترام کرتا ہے اور اس کے حقوق کو بحال رکھتا ہے اور پھر اسلام نے یہ بات بھی کہہ دی کہ دیکھئے آپ چونکہ جوان ہیں مرد ہیں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں دو بھی کر سکتے ہیں تین بھی کر سکتے ہیں اور چار کی ایک حد احدیث مبارکہ سے ایک آدمی ایمان لائے جس وقت ایمان لائے تو اس کی دس بیویاں تھی ابن ماجہ کی روایت بیان کر رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار کو رکھ لو جو ان میں سے تمہیں پسند ہے اور چھے کو آزاد کر دو اور پھر چار کی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم نے چار ہی شادیاں کرنی ہیں یہ جو اسلام پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام چار شادیوں کی بات کرتا ہے تو آپ ذرا گہری نظر سے مطالعہ کیجئے کہ کس اعتبار سے چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر تمہاری صرف ایک بیوی ہو اور تم اس کے حقوق پورے نہیں کرتے اس کی ذمہ داری صحیح طور پر عدا نہیں کرتے اس کا خیال نہیں رکھتے تو اگر وہ عورت عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے تو وہ عورت بھی تم سے چھین لی جائے گی کہ تم ناہل اور گنوار ہو نکمے اور ناکارہ ہو تم تو ایک بیوی نہیں رکھ سکتے لیکن اگر اگر آدمی کی دو تین چار بیویاں ہوں تو اسلام تو بار بار اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عدل کرنا ہے انصاف کرنا ہے اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ تم نے شادی کر لی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کمرے کے اندر بند کر دیا نہ کھانے کے لیے دے رہے ہو نہ پینے کے لیے دے رہے ہو نہ پہننے کے لیے دے رہے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ گرامی کہ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہو اور کسی کی طرف حقوق کے اعتبار سے ایک تو حق وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے اسلام اس کی بات کرتا دلی رجحانات کی اسلام بات نہیں کرتا یہ تو ایک فطری بات ہے قلبی تعلق کسی کی اخلاق کی وجہ سے کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے کسی کے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے آپ اس کی طرف مائل ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے پہننے اور رہنے کے اعتبار سے باری اور سفر کے اعتبار سے آپ کوئی ڈنڈی نہیں ماری آپ کا تبیم اعلان نہیں ہے تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی ایک بیوی کو دوسری کو تیسری کو چوتھی کو آپ چھوٹ سکتے ہیں آپ طلاق دے سکتے ہیں لیکن اسلام ایسے نظام کو قطن پسند نہیں کرتا کہ وہ بیچاری تمہارے نام پہ بیٹھی بھی رہے اور تمہاری نفرت کا شکار بھی رہے اور اس کی جائز ضرورتیں اور حاجات کھانے پینے پہننے باری اور سفر کے اعتبار سے تم پورے نہ کرو اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو قرہ ڈالتے تھے جس کے نام کی پرچی نکل آتی اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ساتھی بنا لیتے اور قیام کے دنوں کے اندر بیویوں کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبِ اتھار بیوی عائشہ کی ساتھ اٹکا ہوا تھا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو ظاہری اعتبار سے میں فرق نہیں کرتا باری ہے میں جاتا ہوں سفر کرنا ہو تو قرہ ڈالتا ہوں نان نفقہ گربار اور کپڑا ہر اعتبار سے سب کے لیے برابر تقسیم کرتا ہوں لیکن دل پر میرا اختیار نہیں ہے یہ اگر کہیں اٹکا ہوا ہے تو یہ انسانی بے بسی کی بات ہے اور پھر دیکھئے کہ اسلام جہاں یہ بات اور یہ حکم دیتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں یہ ایک اجازت والی بات ہے حکم والی بات میں اور یہ بات اسلام نے کیوں کہی ایک مرد ہے بھرپور اس کی جمانی اور اس کی طاقت ہے شادی اسی لیے کرتا ہے کہ تاکہ اپنی خواہش اور اپنی تسکین کا سامان کر سکے لیکن عورت اپنی فطرت کے اعتبار سے اپنی تخلیق کے اعتبار سے اپنی جسمانی ساخت اور وضا قطع کے اعتبار سے اس کے کچھ دن ایسے ضرور آتے ہیں کہ جب مرد کے قابل نہیں اور مرد اسلام یہ چاہتا کہ افت اور پاک دامنی ہونی چاہیے اور جذبات ہیں کہ بڑھکے ہوئے ہیں اسلام عزت کو داغدار نہیں ہونے دینا چاہتا